اصل میں ان کے لیڈروں کو ہمیشہ جوتیاں لگیں ہیں تو ان کو اندازہ ہی نہیں امران حان صاحب نے یہی نعرہ لگایا ڈیلی پنجاب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن کو دبائیے ہماری نیو ویڈیو سے باقبہ رہنے کے لیے مقبول لیڈر ہے جس پہ آج سپرین کورٹ نے بھی کہا ایک مقبول لیڈر کے اوپر ایف ایر کیوں نہیں کٹی اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کیا ایف ایر کٹتی ہے نہیں کٹتے ہمارے تک پاکستان تحریک انصاف کے حصول کے حوالے سے جب سے پاکستان تحریک انصاف بنی ہے وہ عمران حان صاحب نے یہی نعرہ لگایا کہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں آسکتا جہاں پر انصاف نہ ہو اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو انصاف سے زیادہ اوپر سمجھیں گے تو وہ معاشرہ کبھی بھی اوپر نہیں آسکتا آپ نے کہا یہ کیوں ہے تو یہ سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں عدالتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے غریب لوگوں کے پیسوں سے جن لوگوں کو تنہائے ملتی ہیں اگر وہ پاکستان کے لوگوں سے وفادار نہیں ہوں گے تو کن کے ساتھ وہ وفادار ہیں یہ ایک بہت بڑا question ہے سر یہاں پہ یہ ہے نا آپ دیکھیں ملک بزیر آزم کو انصاف نہیں مل رہا عام عوام کو انصاف کبھی ملے گا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا کیزی آزم کی امبلس خراب ہوئی آج تک انصاف نہیں مل رہا ہمیں تو غریب عوام کو بھی انصاف نہیں ملتا یہ ہے خان صاحب کا بنیادی نعرہ جو وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عام لوگوں کو نہ صرف ابنصاف ملنا چاہیے بلکہ آئین کے مطابق ان کو حقوق بھی ملنا چاہیے بہت شکریہ سر کیا اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ایف آئی آر کٹے کی خان صاحب کے موقعوں پر سپریم کورڈ نے تو ابھی اس کے متعلق واضح طور پر دیریکشن دی ہے کہ نہ صرف ایف آئی آر کٹے بلکہ جو ہماری مدیت ہے اس کے مطابق کٹنی چاہیے اور اگر اس میں کوئی ہیر پھیر کی جاتی ہے تو پاکستان کے لوگ اس وقت نبے کی دہائی میں نہیں دو ہزار بیس کی دہائی کے اندر ہیں اور وہ سب جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کر رہی ہیں اور پاکستان کے لوگوں کا جو اعتماد ہے اپنے اداروں کی اوپر اس کو کمزور کر رہی ہے ملے سار آخر میں سوار پاکستان عوام کو کیا مسئل دیں اس کے بعد خان صاحب جب ہوسپیٹ کے بعد گئے ہیں انہوں نے چوبیس گھنٹے بعد سپیچ کی ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو چار گولی ہیں کیا ہے ایک گولی بھی نہیں لگی تو وہ تو خان صاحب کی سپیچ سن کے ان کو پتہ چل گیا ہے خان صاحب لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو گولی نہیں لگی اصل میں ان کے لیڈروں کو ہمیشہ جوتیاں لگیں ہیں تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب کوئی بہادر لیڈر ہوتا ہے جس کو گولی لگتی ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے اور وہ غیرت کے ساتھ اور عوام کی طاقت کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے پاکستان کی بہادر قوم کا یہ بہادر لیڈر ہے اور جو آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ان کو گولی نہیں لگی ان کے لیڈروں کو جوتیاں لگیں ہوں گی لہذا جوتیاں جن کو لگتی ہیں ان کے حیالات کو ڈسکس کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے پاکستانی عوام کو کیا مسئل دیں گے پاکستانی عوام تو آپ کے سامنے ہیں یہ عوام تو آپ سے آپ کے چینل کے توسط سے ایک سوال اٹھاتی ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم جو سابق ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے جو سربراہ ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا یہ پوری عوام پوچھ رہی ہے پاکستانی عوام کی طرف سے میں بھی یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ